اسلام علیکم دوستو لاؤ لینڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید دوستو بچپن میں ہم گھنٹوں کارٹون دیکھتے تھے وہ بھی کیا دن تھے لیکن ہم سب نے ایک نہ ایک دن بڑے ہو جانا ہے اور یہ صرف خوبصورت یادیں رہ جاتی ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ بچپن ایک انسان کی زندگی کا سب سے کمال حصہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی ہر قسم کی ٹینشن سے فری ہوتا ہے اور اس فری ٹائم میں مستی کرنے کے لئے کارٹون دیکھے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے کارٹونز کریکٹرز دکھانے جا رہے ہیں جنہیں حقیقی زندگی سے کیمرے میں کیپچر کیا گیا تو کیا شروع کریں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے نمبر فائیف سمبا آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے دل لائن کینگ نہیں دیکھے اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے بعد یہ کارٹونز ضرور دیکھنے چاہیے جب سے اس کارٹون کی مووی ریلیز ہوئی ہے ہر طرف اسی کی دوم ہے اس میں مین کریکٹر کا نام ہے سمبا یہ سب کا فیورٹ ہے لیکن مشکل سے آپ میں سے چند لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس مووی میں سمبا کو ایک اصل شیر سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے جی ہاں دوستو اس شیر کا نام بھاٹی ہے اس سال اس نے اپنی دوسری برڈے سیلیبریٹ کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ ڈیلے زو کی ایک سیلیبڈیٹی سے مل رہے ہیں تر تالیس سال میں یہ یہاں پیدا ہونے والی پہلی شیر نہیں ہے اس سے متاثر ہو کر سمبا کے کریکٹر کو بنایا گیا بھاٹی اس وقت ایک ماہ کی تھی جب اس کے مووز کو ریکارڈ کیا گیا نمبر فور الفریڈو لنگوینی اگر کوئی ایسا مقابلہ ہوتا جس میں کارٹون کریکٹر سے مماسلت رکھنے والوں کو شامل کیا جاتا تو وہ مقابلہ یقین نن یہ لڑکا جیت جاتا کیونکہ یہ ریٹو چوئی کارٹون کے ہیرو کریکٹر کی فل ٹو فل کاپی ہے ذرا سوچیں کارٹون میں اپنے سر پر چوہے کو دیکھ کر اسے کیسا لگا ہوگا نمبر تھوئی تڑاشی ہمارا اگر آپ کے پوپ کے فین ہیں تو بگ ہیرو سکس دیکھنے کے بعد آپ کو کسی کی یاد تو آتی ہوگی اس کارٹون میں ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ ایک مشہور کورین سنگر سے ملتا ہے اس کارٹون میں ہیرو کا بڑا بھائی جس کا نام تڑاشی ہمارا ہے وہ ساؤتھ کورین سنگر سے بہت حد تک مماسلت رکھتا ہے کچھ سال پہلے اس کے فینز نے یہ بات نوٹ کی اور اس کی تصویریں بہت جلد انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں لوگوں نے شین اور تڑاشی کی فوٹوز کو کمپیر کیا تو بلکل ایک جیسی تھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مماسلت کس حد تک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کیونکہ بی ٹی ایس دوہزار گیارہ میں بنا جبکہ کارٹون اس کے تین سال کے بعد بنائے گئے تو ہو سکتا ہے شین سے انسپائر ہو کر یہ کریکٹر بنایا گیا ہو نمبر ٹو ٹائمون اینڈ پومبا دہ لائنکنگ مووی میں ایک پک اور ایک میر کٹ کی دوستی کو دکھایا گیا ہے ان دونوں کی وجہ سے یہ مووی ذرا بھی بورنگ نہیں لگتی آپ سوچتے ہوں گے کہ بھلا یہ دو آپس میں بیسٹ فرینڈز کیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں دوستو ان کی دوستی کی انسپائریشن حقیقت سے لی گئی ہے جہاں یہ آپس میں دوست ہیں یقین آئے تو خود دیکھ لیں یہ بھی کارٹون کی طرح بیسٹ فرینڈز ہیں یہ شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کارٹونز والے ان کی طرح بیسٹ فرینڈ ہیں نمبر ون سکو بی ڈو یہ گریڈ ڈین جرمنی میں رہتا ہے یہ ایک ریسٹیو ڈوگ ہونے کے ساتھ ساتھ پار ٹائم سلیبریٹی بھی ہے اس کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سکو بی ڈو کی کوپی ہے ازر سکو بی ڈو تو مجرمیوں کو پکڑتا ہے یہ بھی پکڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی بہت سی عادتیں سکو بی ڈو سے ہی ملتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ